بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام اس وقت آپ کے سامنے ہمارے اپنے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے ابھی آج کسی بھائی نے ہمارے پاس ایک ویڈیو بھیجا ہے جو کسی مغربی ملک کا ہے جس میں ایک ناش کو کفنا دیا گیا ہے اور غسال یا جو بھائی اس کو غسل دے رہا ہے وہ اس کے کفن پر مٹی ڈال رہا ہے یعنی اس کے اندر مٹی پھائلا رہا ہے اور ایک صاحب کنارے کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کورونا کے مرض سے وفات پانے والا مریض ہیں مسلمان بھائی ہیں اور چونکہ اسے غسل نہیں دیا جا سکتا اس لیے اسے تیمم کروایا جا رہا ہے اور ایک طرف تو غسل نہیں دیا جا سکتا اس لیے تیمم کروایا جا رہا ہے اور دوسری طرف چونکہ یہ شہید ہے اور شہدہ کو غسل نہیں دیا جاتا اس لیے یہ اس بھائی کے لیے فضیلت کی بات ہے یہ اس ویڈیو میں کہا گیا ہے احباب نے یہ خواہد ظاہر کی ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت کی جائے تو فائدے کے لیے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کر دینا مناسب ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون جو وبائی مرض ہے اس میں وفات پانے والے کو شہید قرار دیا اہل علم نے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے معاصر علماء میں سے کئی ایک نئے بات کہی ہے کہ جس طرح طاعون کا مریض شہید کہلاتا ہے اسی طرح یہ ویرس جو کورونا ویرس ہے یا کوویڈ نائنٹین ہے اس کا شکار ہونے والا بھی شہید کہلا سکتا ہے لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ شہید شریعت اسلامیہ کی نظر میں کئی ہیں شہید شریعت اسلامیہ کی نظر میں کئی ہیں ایک تو وہ ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے علاوہ دیگر شہدان ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے شہادت کا درجہ عطا فرمایا شہید اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو قرار دیا ہے اس سلسلے میں سعی بخاری و مسلم کی روایت ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہداء خمستن شہید پانچ قسم کے ہیں المطعون طعون کی بیماری سے وفات پانے والا والمبطون پیٹ کی بیماری سے یا ولادت کے مسئلے میں وفات پانے والی والغریق دوب کر مرنے والا وصاحب الحدم جس پر کوئی عمارت گر جائے والشہید فی سبیل اللہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پانے والا تو کل پانچ قسم کے شہداء اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گنائے ہیں پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت جس کے راوی بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما تعدون الشہداء فیکم بھئی تمہارے نزدیک شہید کون شمار ہوتا ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہ شہداء امتی اذن لقلیل تب تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون ہیں کیا ان کے علاوہ اور بھی شہداء ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل فی سبیل اللہ فہوا شہید جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے یعنی میدان جگ میں شہید کر دیا جائے مار دیا جائے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے ومن مات فی سبیل اللہ فہوا شہید اور جو اللہ کی راہ میں نکلے اور وفات پا جائے کسی نے مارا نہیں قتل نہیں کیا لیکن وفات پا گئے اللہ کی راہ میں نکل کر وہ شہید ہے ومن مات فی طاعون فہوا شہید اور جو طاعون میں وفات پا جائے وہ شہید ہے ومن مات فی البطن فہوا شہید جو پیٹ کے معاملے میں وفات پا جائے وہ شہید ہے والغریق شہید اور ڈوب مرنے والا بھی شہید ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ایک اور قسم کے شہید کا تذکرہ بھی ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون مالیہ فہوا شہید جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے کوئی لوٹ نے آیا چھین نے آیا آدمی اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سامنے والے نے مار دیا تو ایسی موت پانے والا انسان بھی شہید ہے یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے ان حادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ صاف ہے کہ شریعت اسلامیہ میں نبی علیہ السلام نے میدان جنگ کے شہید کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کو شہید قرار دیا ہے جن میں خاص طور پر ہمارے حالات کے مناسبت سے طاغون میں شہید ہونے والا طاغون میں وفات پانے والا آدمی بھی شہید قرار دیا گیا ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب شہید ہیں لیکن سب شہید ایک درجے کے نہیں ہیں اور سب شہیدوں کے مقامات ایک نہیں ہیں اسی لیے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے زیادہ لمبی تفصیل کے بجائے صرف میں آپ کے سامنے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین سے یہ باب آپ کے سامنے یہ عنوان پڑھتا ہوں جس میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کی تفصیل بیان کر دیے کہتے ہیں باب بیان جماعت من الشہداء فی ثواب الاخرہ ویغسلون ویصلہ علیہم بخلاف القتیل فی حرب الکفار باب شہداء کی ایسی جماعت کا بیان جو آخرت کے ثواب میں سب شہید کہلائیں گے لیکن ان کو غسل دیا جائے گا ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی میدان جنگ میں مارے جانے والے شہید کے برخلاف اس حدیث میں یا معاف کیجئے اس عنوان میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ اللہ میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو بھی شہید کہتے ہیں بقیہ لوگوں کو بھی شہید کہتے ہیں لیکن ان بقیہ شہداء کا حکم میدان جنگ کے شہید کا حکم نہیں ہے میدان جنگ کے شہید کا حکم نہیں ہے وہ سب شہید ہیں آخرت میں ثواب پانے کے معاملے میں لیکن دنیا کے اندر شہید کو غسل نہیں دیا جاتا شہید کو ویسے ہی اس کے اپنے زخموں سمیت بغیر غسل دیے دفن کر دیا جاتا ہے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس بات کے لئے کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اپنے زخموں سے تازہ زخموں کو لے کر اٹھے گا اور اس کے جسموں سے بہتہ خون اس کے حق میں گواہی دے گا شہید کا کو غسل نہیں دیا جاتا ہے لیکن یہ جو شہید بقیہ شہید ہیں ان کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی یہ مسئلہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاؤن کے مریض کو غسل دیا جائے گا تو کرونا کا جو مریض ہے اس کو غسل دیا جائے گا اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ شہید کہلانے کے باوجود اسے غسل دیا جائے گا اور یہ میدان جنگ کے شہید سے الگ ہے لیکن اگر ایسا مسئلہ ہو کہ اس آدمی کو غسل نہیں دیا جا سکتا کیوں نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ کرونا کا جو وائرس ہے اتنا خطرناک ہے کہ کوئی آدمی اسے جا کر ہاتھ لگائے تو صرف کرونا کا نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض خطرناک بیماریوں میں وفات پانے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو براہ راست غسل نہیں دیا جا سکتا تو ان کے لیے کیا تیمم کروایا جائے گا جیسے ویڈیو کے اندر بتایا گیا ہے تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے یاد رکھیں اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ اسے ہاتھ لگا کر غسل نہیں دے سکتے تو اس پر سے صرف پانی بہا دیں اگر آپ قریب جا کر پانی نہیں بہا سکتے تو پائپ یا کوئی بھی شور وغیرہ لے کر آپ دور سے بھی اگر پانی بہا سکتے ہیں تو اس پر پانی بہا دیں یہ بہا دینا بھی اس کے غسل کے لیے کافی ہے لیکن اگر وہ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ بھی نہیں کیا جا سکتا تب پھر فتق اللہ مستطعتم کے مطابق آپ کی استطاعات سے چونکہ باہر ہو گیا ہے تو یہ میت کو غسل دینے کا جو واجبی فریضہ ہے وہ ساقت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو اتنے ہی کا مکلف کرتے ہیں جتنی اس کے پاس استطاعات ہے تو ایسی صورت میں ہونا یہ شاہی ہے کہ دور سے پانی بہا دیں اور ہم یہ لگتا ہے واللہ عالم باقی ڈاکٹر بہتر بتا سکیں گے یہ کہ کرونا کے مریض کو جب مخصوص لباس پہن کر علاج کیا جا سکتا ہے تو یہ سہولت ہونی شاہی ہے انتظامیہ کی طرف سے مسلم کمیونٹی کی طرف سے کہ جو مسلم جو مسلمان اس بیماری کا شکار ہو کر وفات پاتے ہیں مخصوص لباس پہن کر دور سے صحیح ان پر پانی بہانے کا انتظام کیا جائے ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے ہیں واقعی اگر ایسی خطرناک صورتحال ہے تب پھر یہ غسل دینے والا فریضہ یا واجبی حکم ساقت ہو جائے گا اس کو تیمم کروایا جائے گا کہ نہیں نئے بعد بھی دیکھیں کہ تیمم جو کروایا جاتا ہے تیمم ہاتھوں سے اور چہرے پر ہوتا ہے ہاتھ اور چہرے پر تیمم ہوتا ہے کسی کے کفن پر مٹی ڈال دینا یا جو ہے اس کے جسم پر مٹی ڈال دینا یہ تیمم نہیں کہلاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر تیمم ہی کروانا ہے تو اس کے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کو مٹی لگانا اور چہرے پر مٹی لگانا اس سے آسان تو یہ ہے کہ بندے کو غسل دے دیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کو تیمم کروایا جائے تو اس لیے یہ تیمم کا مسئلہ بے بنیاد ہے واللہ تعالیٰ اعلم اس لیے اس سے اجتناب کیا جائے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ شہید ہے لیکن عام شہید کے مقابلے میں ان کو غسل دیا جائے گا اور غسل دینے کے لیے امکانی حد تک ہم کوشش کریں گے کہ ہم غسل دیں یا کم از کم پانی بہا دیں اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو تیمم بھی نہیں کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی ستاعت دی تھی ہم نے کوشش کی اس کے بعد ان کو لے جا کر ہم تدفین کرنے کا انتظام کریں گے یہی اسلامی شریعت کا حکم ہے یہی اسلامی شریعت کے تفصیلات ہیں اس لیے اس مسئلے میں جو ویڈیو وائرل کیا گیا ہے اور ویڈیو کے وائرل کرنے کے بعد لوگوں کی طرف سے جو سوالات آ رہے ہیں ان سوالات کی سلسلے میں یہ باریکیں یہ تفصیلات یاد رکھی جائیں اور سوشل میڈیا پہ آنے والے ویڈیو سوشل میڈیا پہ آنے والے کمنٹس یا سوشل میڈیا پہ وائرل کیے جانے والے ایسے پیغامات پر اعتماد کرنے کے بجائے دین کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو مستند علماء کے پاس آپ کے اپنے علاقے آپ کے اپنی وستی آپ کے اپنے شہر میں جو معتبر علماء ہیں ان سے رجوع کر کے مسئلے کی صحیح صورت کیا ہے مسئلے کی صحیح شکل کیا ہے یہ معلوم کر لینے کی کوشش کریں اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین کے مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح سمجھ کے بعد اس کو اپنا کر اپنی زندگی میں یک باعمل مومن مسلمان بن کر زندہ رہنے کی اور ایمان کی حالت میں وفات پانے کے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اس وبا کو اللہ تعالی ختم فرمائے جان و مال کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم میں سے سب لوگوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے اور جو اس میں مبتلا کر دئیے گئے ان کو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اور جن کے مقدر میں اللہ تعالی نے اسی بیماری کو موت کا سبب بنا دیا ہے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور شہیدوں کی طرح اللہ تعالی ان کو گناہوں سے پاک فرما دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ